اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سے دوستو آج ہم نہ آرہے ہیں گھر میں بے والے آلو گوشت جو کہ اکثر اوقات ہمیں میت والے گھر میں کھانے کو ملتے ہیں جو کہ بلکل بھی مزیدار نہیں ہوتے اور بڑی مقدار میں پلیٹوں میں آپ کو اس طرح زائیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کیوں زائیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو اس ریسپی کو آپ فالو کریے گا بلکل بھی آپ کے مہموان جو ہے وہ پلیٹوں میں نہیں چھوڑیں گے تو بلکل بھی زائیں نہیں کریں گے اور چلیں ساری چیزوں کو میں نے ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اسے کیسے بنانا ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں میں نے پانچ کلو گوشت ہی ہے اور پانچ کلو گوشت میں میں دو کلو آلو بھی ڈالوں گا اور نائی حضرات کیا کرتے ہیں کہ اس میں بلڈ اور اس کی جو چھچڑے ہوتے ہیں وہ بلکل بھی صاف نہیں کرتے بلکل ہلکا سا پانی مارتے ہیں اور پانی کا اتار ایک دفعہ اتارتے ہیں اتارنے کے بعد اسے دیکھچے میں ڈال دیتے ہیں آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی آپ نے اس کی اچھے سے صفائی کرنی ہے اور ایک ٹوکری لینی ہے ٹوکری کے اندر اسے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے خوشک ہو جائے اس طرح سے اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں ادرک لیسن اور حریمیچی میں نے لی ہے تقریباً دو دو سو گرام ہے اور حریمیچی کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہے تو اسے میں اچھے سے چاپ کر لوں گا یہ آدھا کلو پیاز ہے پیاز کو ہم چاپ نہیں کریں گے ٹوکریوں کو اور باقی میٹریل کو علید علیدہ ہم چاپ کریں گے تو یہ دیکھیں صرف ٹوکری جو ہے وہ میں نے علیدہ سے چاپ کی ہے اور یہ ٹوکری آدھا کلو ہے اور آدھا کلو پیاز جو ہے وہ میں ڈال رہا ہوں اور پیاز کو اچھے سے براؤن کریں گے اور پیاز کو زیادہ براؤن کریں گے کیونکہ ہمارا سالن جو ہے وہ شوربے والا ہے اور شوربے والے سالن میں پیاز کو زیادہ براؤن کیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں کافی اتک براؤن کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم گوشت ڈالیں گے گوشت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کلیجی اور گردن موجود نہیں ہے تو کلیجی اور گردن جو ہے وہ شوربے میں کافی زیادہ سمیل پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے میں نے گردن اور کلیجی جو ہے وہ ہم نے نکلوا لیا اور اچھے والا گوشت ہم نے لیا ہے تو یہ دیکھیں اس کی ہم اچھے سے اسے ہم فرائے کریں گے اور گوشت ڈالتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر گوشت جو ہے کافی مقدار میں پانی چھوڑے گا اور اس پانی کو ہم نے اچھے سے خوشہ کرنا ہے یہ دیکھیں پانی جو ہے کافی حد تک جو ہے نا وہ نکل آیا گوشت کے اندر سے تو یہ پانی ہم نے اچھے سے خوشہ کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کی حد تک جو ہے وہ فرائے ہو چکے ہیں تو یہ ہمارے شوربے میں چار چاند لگائیں گے تو نمک بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا گوشت جو ہے وہ نمکین ہو جائے اور جب ہم بعد میں نمک ایڈ کریں گے تو اس نمک کو ہم کاؤنٹ کریں گے تو تھوڑی سی ہم اور بنائی کریں گے اس کی گوشت کی ہم نے فل اسے نہیں پکانا کیونکہ ہم بعد میں ہم نے اس کا دام بھی لگانا ہے اور یہ دیکھیں جب اس کی بنائی ہو جائے اس کا پانی خوشک ہو جائے اور ہم اسے برطن میں نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کو میں نے کس سر تک برون کر دیا تو شوربے والے گوشت میں اس طرح اگر پیاز برون کریں گے تو بہت ہی مزیدار شوربہ بنے گا تو اس ہی آئل میں ہم اسے ڈالیں گے باقی مٹیکل کو جو ہمارا بچا ہوا تھا اس کا پانی خوشک کریں گے اس کی بنائی کریں گے اور برطن میں یہ دیکھیں جب چار طرف سے پیاز لگا ہوئے ہیں وہ بھی ہم اتار لیں گے تو کوشش کریے گا پانی آپ مت لگائیے گا آئل میں اس کی بنائی کریے گا اگر آپ آئل میں بنائی کرتے ہیں تو بہت ہی مزیدار بنائیں گا تو یہ دیکھیں میں نے نمک ڈال دیا ہے تھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد ایک چمچہ میں نے نمک ڈالا ہے ایک پہلے بھی میں نے ڈالا تھا اور اس کے بعد ہم پانی ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد ہم مرچی ڈالیں گے تقریباً دو چائے کے چمچے اور تین چائے کے چمچے ہم حلدی ڈالیں گے حلدی کی مقدار تھوڑی زیادہ رکھیں گے شوربے میں بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو تھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد ہم اس کی چیکنگ بھی کر لیں گے اگر نمک میرچی حلدی یا کسی بھی چیز کی آپ کو کمی محسوس ہوتی ہو تو آپ دوبارہ سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا کچھاپن ہم نے اچھے سے دور کر لیا اور بعد میں ہم نے ڈالے ہیں آلو آلو میرے پاس دو کلو ہیں اور اس کے ٹکرے جو ہیں وہ میں نے عام لحاظ سے بڑے کیے ہیں کیونکہ اکثر نائی جو حضرات ہیں وہ آلو کے پیس بڑے رکھتے ہیں تو اس طرح اگر آپ بہمانوں کے آگے یہ کھانا پیش کریں گے تو آپ کو کوئی پہچان نہیں پائے گا کہ آپ نے گھر میں بنائے ہیں تو یہ دیکھیں آلو جو ہے وہ کافی مقدار تک گل گئے ہیں ہم نے ایک سے ہاف ڈن رکھنا ہے آلووں کو تو یہ دیکھیں آلو جب ہاف ڈن ہو جائیں گے تب ہم اس میں جو گوشت ہم نے نکالا تھا وہ ڈال دیں گے اور تو چمچ آپ نے زیادہ نہیں لگانا چمچ آپ نے بلکل ہلکے آج سے لگانا ہے اور تھوڑی سی اور بنائی ہم کریں گے تو اسی طرح آپ نے سٹیپ بی سٹیپ ریسیپی کو فالو کرنا ہے اور آپ جب مہمانوں کے آگے میں یہ کھانا پیش کریں گے تو آپ کے مہمان پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ آپ نے یہ کھانا گار میں بنایا ہے یا کسی پکوائی والے سے یہ کھانا بنایا ہے تو دل سے آپ نے کھانا یہ بنانا ہے تو اس حالت میں یہ دیکھیں میں نے پانی جو آپ ساتھ والے چولے میں رکھا ہوا تھا گرم ہونے کے لئے گرم پانی میں نے اسمال کیا ہے تھنڈا پانی میں نے اسمال نہیں کیا تو یہاں پہ میرے پاس گرمیں جو کھڑے مثالیں پڑے ہوتے ہیں وہ میں ڈالوں گا خشک دنیا ہے زیرہ ہے بادیان کا ایک پھول ہے اور لانگ ہے تین چار اور اس حالت میں یہ دیکھیں جائفل اور تیز بطہ ہے جائفل کو میں توڑ کے ڈالوں گا تاکہ اس کی اچھے سے خشب جو ہے جائفل ہم نے نہیں ڈالنا یہ دیکھیں تو میں نے توڑ کے جائفل ڈالا ہے اور ساتھ میں ہم آدھا کلو دہی ڈال دیں گے پانچ کلو گوشت میں آدھا کلو دہی جو ہے وہ ہمارے شوربے کو چار جان لگا دے گا تو یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم نے دم لگایا اور کھانا ہمارا ریڈی ہو گیا تو دنیا جو ہے دنیا کا آپ کو کوشش کریے کا زیادہ استعمال کریے گا کیونکہ شوربے والے سالل میں دنیا جو ہے وہ زیادہ بہت خوبصورت اور مزیدار لگتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ آلو شوربہ ہی بنائیں اگر آپ کوئی بھی ریسپی کوئی بھی کھانا مجد والے گھر میں اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو کوشش کریں اسے دل سے بنائیں اور اگر آپ کو یہ ریسپی اور یہ میسیج اچھا لگتا ہے تو لائک اور شیئر لاتمی کیجئے گا تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اکاس بھائی کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ موسیقی